اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم جانے گے جلالدین محمد اکبر کے ہندووں اور آباد پورتوں سے تعلقات کے بارے میں اکبر نے تمام تر ملکی انتظام کے لیے ایسا دھنچہ استوار کرنا چاہا جس کی مرے سے تمام تر طاقت اس کے اپنے ہاتھ میں مرتقز ہو سکے اس زمن میں سیاسی انتظامی اقتصادی معاشرتی اور مذہبی اکتامات شامل ہیں اکبر کا خیال تھا کہ وہ ایسے ملک کا بادشاہ ہے جہاں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں ان میں ایسے کسی ایک گروہ کو دوسرے پر خوکے دینا انتظامی اور سیاسی طور پر غیر بناسب ہے اس کا خیال تھا کہ اس طرح کے ایک کام سے نظر انداز ہونے والا گروہ بادشاہ کو اچھا نہ آ جانے گا اس میں بادشاہ کے خلاف بددلی پھیلے گی جو مجموعی طور پر ریاست کے لیے عدم استقام کا باعث ہوگی اس نظرے کو اکبر نے اپنی تمام پالیسیوں کے لیے بنیادی ستون مانا اور انہی کے تناظر میں عمل کیا اکبر ایک باشعور سیاستدان تھا وہ یہ بات بخوبی سمیتا تھا کہ ایک وسیع اور مضبوط سلطنت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی رایا اور اہم سیاسی گروہوں کی حمایت حاصل نہ کر دیا اس وقت ہندوستان کی کول آبادی کا تین چتھائی حصہ ہندووں پر مشتمل تھا ہندووں میں سیاسی طور پر سرگرم گروہ راجبوتوں کا تھا جو اکثر حکومتوں سے برسرے فکار رہتے تھے اکبر کا خیال تھا ہندوستان میں ہندووں اور راجبوتوں سے تعلقات کو بہتر کیا جا سکے اس سلسلے میں اکبر نے جو اقتماد کیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اکبر کے اہت تک یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب ہندو یاتری کسی مندر یا کسی اور مذہبی مقام کی یاترہ زیارت کے لیے چاہتے تو ان سے یاترہ ٹیکس بسوط کیا جاتا تھا اکبر نے اس ٹیکس کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ وہ کسی عبادت کرنے والے کی عبادت پر ٹیکس آئیت کرنا کسی طور پر مناسب نہیں سمجھتا یاترہ ٹیکس کی منسوخی سے عام ہندو ریایہ اکبر کی گرویدہ ہو گئی پندرہ سو چونسٹ میں اکبر نے ایک فرمان کی روح سے ہندوستان سے جزیہ لینے کو منسوخ ہویا اور انہیں مسلمانوں کے مساوی شہری حقوق دے دی اس علان کا بھی عام ہندو عبادی پر خاطرخواہ اثر پڑا اور انہوں نے اکبر کو اپنا محسن سمجھنا شروع کر دیا اکبر سے پہلے حکمرانوں نے ہندووں کو دبا کر رکھا ہوا تھا ہندووں پر کئی ایک غیر ضروری ٹیکس لگائے گئے تھے اکبر نے سابق پولیسیوں کو ترک کر کے ان کے ساتھ انسالحانہ رویہ اختیار کیا اور انہیں آلہ ادھو ورفائز کیا راجہ ٹوڈرمل کی مالیاتی امور کے مبارے میں احساسی واقفت اور تجلبے کی بنا پر اس سے آلہ ادھو دیا گیا اور بیربل کو اپنا مشیر خاص بنایا اکبر کی ہندووں کے ساتھ برطاو میں عملی طور پر تبدیلی سے راجبوتوں میں بھی اکبر کے ساتھ تعامل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اس زمن میں امبر جیپور کے راجہ بہاری مل نے اطاعت قبول کر لی جذبہ دوستی کے ظہار کے طور پر اس نے ابنی بیٹی جو دھاوائی کی شادی اکبر سے کر دی اکبر نے اس راجہ کے مو بولے بیٹی بھگوان داس اور پوتے مان سنگھ کو آلہ منصر ادا کی بھگوان داس اور مان سنگھ پر اعتماد کے ظہار کے طور پر انہیں نہیت اہم محمد کی سپہ سلاری سانپ دی گئی ان دونوں نے اکبر کی سلطنت کو وسط دینے میں نہیت اہم کردار ادا کیا راجہ بہاری مل کی ذاتی کورسوں سے بیکانیر جیسل امیر اور جودھور کے راجہوں نے بھی اکبر کی اطاعت قبول کر لی اس طرح اکبر کی جاری کردہ راجبوت پولیسی سے مغلوں کے راجبوتوں کے ساتھ خاندانی تعلقات قائن ہو گئے ان لوگوں نے آنے والے دور میں بہت سے نمائی کارنامے انجام دیئے سولہ سو پانچ میں اکبر کا انتقال ہوا انتقال سے قبل اس نے شہزادہ سلیم کا اپنا جانشید کردیا تو دوستو اگلی ویڈیو کے اندر ہم نور الدین محمد جنگیر یعنی کہ شہزادہ سلیم کے بارے میں جانیں گے آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی اللہ حافظ